چلیے آگے بڑھتے ہیں دیش اور دنیا میں کورونا کی مار ابھی جاری ہے اور اس کورونا کی وجہ سے کئی دوسری طرح کی بیماریاں اور پریشانیوں سے بھی لوگ جوج رہے ہیں اسی میں سے ایک پریشانی ہے نیند نہ آنا اور یہی ہے آج کی ہماری دوسری قبر سٹوڑی حال ہی میں ہو ایک سروے میں سامنے آیا ہے کہ کورونا کے بعد نیند کو لے کر انہیں کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سروے میں شامل 52 فیضی لوگوں نے کہا ہے کہ کورونا کے بعد ان کا سلیپنگ پیٹن کافی بدل گیا ہے انہیں نیند نہ آنا نیند کے بیچ میں اچانک سے اٹھ جانا سلیپ اپنیا جسے کہتے ہیں کئی لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں تک سونے کی عادت پڑ گئی یعنی کہ کچھ لوگ پریشانے نیند نہیں آ رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے پریشانے ہیں کہ ان کی نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی ہے وہ لگاتار سوے جا رہے ہیں سروے میں شامل کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ 6 گھنٹے کی پوری نیند جو منیمم چاہیے وہ نہیں لے پا رہے ہیں وہیں چار میں سے ایک ویکٹی چار گھنٹے سے بھی کم نیند لے رہا ہے اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے نیند کے پیٹن میں بدلاؤں لوگ ڈاؤن سے ہی نظر آنے لگا تھا ڈاکٹرز کے مطابق لوگ ڈاؤن میں لوگ دیر تک سونے جا رہے تھے اور دیری سے جگ رہے تھے کچھ لوگ سٹریس کی وجہ سے ٹھیک سے نیند نہیں لے پا رہے تھے کچھ لوگوں کی نیند اس لیے پربابیت ہوئی کیونکہ وہ کورونا اور اپنے پریبار کے سدسیوں پر اس کے اثر کو لے کر چند دیتے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد بھی یہ ٹرینڈ جاری ہے کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ سو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ وہ پوری نیند نہیں لے پا رہے ہیں ڈاکٹر نیند کے پیٹرن میں آئے اس بدلاو کے لیے کئی مانسک وجہوں کو ذمہ دار بتا رہے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق کئی لوگوں میں کورونا کی وجہ سے انگزائیٹی ہو گئی اس کا شکار لوگ ہو گئے کئی لوگ سٹریسڈ ہیں جس سے ان کی نیند پر اثر پڑ رہا ہے ڈاکٹرز کے پاس پوسٹ کوویٹ سٹریس ڈسورڈر کے کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں اچھی نیند کافی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اچھی نیند نہ ہونے سے آپ کی شریر کو ایک طرح سے گھر بنا سکتے ہیں بہرحال اس پر کرتے ہیں چرچہ اور چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ فورٹیز ہیرانندانی ہسپٹل میں پلمالوجی اور سلیپ سینٹر کے ڈریکٹر ڈاکٹر پرشانت حجیر صاحب جڑ چکے ہیں ڈاکٹر پرشانت بہت بہت سفاگت ہے سر آپ کا سر یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ ایک ایویڈنس کے روپ میں ہمارے بیچ میں لیکن ہم جب بھی آس پاس دیکھتے ہیں خود میں محسوس کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ کوویڈ کے بعد ہمارے سلیپنگ پیٹن میں بہت چینجز آئے ہیں اب اس کے دو وجہ ہیں جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں تو زیادہ تر مانسک وجہیں بتائی گئی ہیں لیکن کیا کوویڈ کی وجہ سے شریر کے اندر بھی کچھ ایسے بدلا ہوئے ہیں کچھ ایسا کچھ پربابت ہوا ہے ہمارا شریر کہ ہمیں نیند یا تو بہت زیادہ آنا یا بالکل نہ آنا یہ پرابلم آپ کو زیادہ مانسک لگتا ہے سر یا یہ شریر سے جڑا ہوا کورونا کے بعد کا پرابلم ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کورونا کا جو پرابلم ہے یہ کھلی مانسک ہے یا اس کا کچھ اپنے جو برین سسٹم ہے جو سی اینس سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اثر ہے کیا کافی ریسرٹ چل رہا ہے اس ٹپک کے اوپر اور جو باہر اوبر رہا ہے وہ ایسا اوبر رہا ہے کہ جو کورونا ہے یہ اپنا جو سینٹرل نوور سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اثر کرتا ہے اور اس کے وجہ سے بہت ساری سائیڈ افیکٹس ہم نے دیکھی ہے جو کورونا کے پیشنس کو جنہیں کھالی سیویر کورونا نکھالی کر مائل کورونا بھی ہوا ہے تو اس کے بعد انہیں یہ سمٹمز آئے ہیں تو یہ جو ایک برین فوجنس جو ہوتا ہے یہ کافی اکثر لوگوں میں دکھا گیا ہے یہ جو فٹیگ ہے لیکک آف کونسنٹریشن ہے لیکک آف فوکس ہے یہ کافی بار کافی پیشنس میں یہ سمٹم دیکھا گیا ہے جو کی پیشنس کہتے ہیں کہ انہیں یہ کورونا کے بعد ہی مینیفیسٹ ہوا ہے اس کے پہلے انہیں یہ تکلیف نہیں تھی تو ابھی اس کا سمٹم اس کا جو افیکٹ ہے یہ اپنے سلیپ پیٹنگ پر کیسے ہوتا ہے یہ ڈیریکٹ ہوتا ہے اور ڈیریکٹ بھی ہوتا ہے تو کافی پیشنس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کے بعد انہیں انسومنیا ہوتا ہے جو سونے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں سونے کے لیے جلدی سے بیڈ میں نین نہیں آتی ہے تو یہ کبھی کبھی انگزائیٹی کے ساتھ بھی اس کو اسوشیٹ کیا گیا ہے کوویٹ کے ٹائم بہت لوگ اپنے دھر میں رہتے تھے ورک فرم ہوم کر رہے ہیں تو جو ویکتی ورک فرم ہوم کرتا ہے اس کا دھر کے باہر جانا نہیں ہوتا ہے اس کا سنلائٹ کے ساتھ ایکسپوچر نہیں ہوتا ہے تو اپنے باڈی میں جو تھوڑے ہرموز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور یہ جو برین فوگی نیس جو بولا گیا ہے جو ایک لائک آف فوکس ہے اس کا جو مین پراب پڑتا ہے اس ویقتی کا ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹیوٹی پہ ہے کوئی کام میں انٹریس کے وجہ سے ہے تو اکثر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اُم کی پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے اور پھر دیٹیوٹی ایک سوچتے رہتا ہے اور اس کے وجہ سے بھی جو ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے آپ نے بلکل صحیح کا بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈیڑھ دو سال تھے وہ اب بیٹھ چکے ہیں اب ایکانومی ریکاوری پر ہے ہر کوئی اپنے کام دھندے میں لگیا ہے جن کو نوکریہ نہیں ملی ان کو مل رہی ہیں جن کے پاس کام ابھی نہیں ہے یا جن کی نوکریہ گئی اور ان کو نہیں ملی ان کا سٹریس کا قارن ہے لیکن جنرلی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوویٹ سے اوبر چکے ہیں تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس دوران کی جو ایکزائیٹی تھی اس کا اثر ابھی تک ہے سو ایک ہے سر اس دوران کی جو ایکزائیٹی تھی جو سلی پیٹرنز چینج ہو گئے تھے جو جو ویقتی گھر پہ لوگ ڈاؤن میں تھے تو all that has had an effect بہت لوگ سارے ایکسرسائز نہیں کر پا رہے تھے بہت لوگوں کا ویٹ گین ہوا ہے کسی کو ویٹ گین کے وجہ سے بھی تیڈنس ہوا ہے یا اس وقت کا ہے but remember ہمیں کورونا کے جو cases ہے ہم نے جنوری فروری میں بھی ایک بڑا ویو دیکھا ہے وہ بھلے مائلڈ ویو مانا جاتا ہے from a respiratory point of view لوگ ابھی بھی ہم نے recently بومبے میں دیکھا ہے اور اپنے دیش کے کئی حصوں میں دیکھا ہے کہ کورونا کا ویو ابھی بھی آئیتا numbers بڑے تھے تو حالانکہ یہ سردیک 80% سے آ رہے ہیں اس کا لنگز میں جانے کا پرمان بہت کم ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں اور بھی سنسلوڈر چل رہا ہے تو اکثر یہ مانا جا رہا ہے کہ کوویڈ ایسیلف is having an effect on multiple systems in the body and اس میں سے جو ہم کہتے ہیں جو ایک سی اینس ہے اس کے اوپر بھلے آپ کو مائلڈ کورونا ہوا ہو تو اس کا اثر ہونے کی سمبابنہ ہے بالکل آپ نے صحیح کہا اب سوال یہ ہے سر ایک آخری سوال میرا کورونا ہمارے جیون میں ترہ ترہ کی بیماریاں ابھی بھی لارہا ہے یہ پوری طرح سے اب ایویڈنٹ ہے اب نین نہ آنا ہو یا دوسری طرح کی بیماریاں ہو بہت سارے چیزوں پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے اور کچھ چیزوں کا ریلیشن ثابت بھی ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اگر اچھی نین نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہے تو اس کا سیدھا سیدھا سمبند ہماری دوسری بیماریوں سے ہے ہماری اچھی لائف سٹائل لے کر ہے ہمارے مانسک شانتی سے لے کر ہمارے ہارٹ ہمارے آرگن کے جو فانکشن ہے سب چیز سے نین جڑی ہوئی ہے اب چاہے کورونا کا ایفیکٹ ہو یا جو بھی کارن ہو اب سوال یہ ہے کہ اچھی نیند کیسے لی جائے چھے گھنٹے سے آٹھ گھنٹے کی نیند جو آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں وہ کیسے لے سر کیا کریں سو اس کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سیمپل سٹیپس ہیں جنہوں نے کافی پیشنٹس کو ہلپ کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے جو ہم کہتے ہیں سلیپ ہائیجین تو سلیپ ہائیجین کے کوئی پرنسپلز ہے جو کومن پرنسپلز ہے وہ بتا دیتا ہوں میں ایک سلیپ ہائیجین ہے گنسرا ہوتا ہے تھوڑا سا میڈیٹیشن کرنا and then there are other aspects which are linked to a good sleep pattern تو سلیپ ہائیجین میں ایسا ہے کہ جو ایک سونے کا وقت ایک وقتی کا وہ اسے فکس ہونا چاہیے سو سپوز اگر آج کوئی وقتی رات کو آج سبھے رات میں گیارہ بجے سو رہا ہے that person hits the bed is not able to sleep ایک بجے تک سو نہیں پا رہا ہے اسے ایک بجے نیند آتی ہے اور پھر اس نے سبھے جو فکس ٹائم ہے اٹھنے کا اسی ٹائم پر اٹھنا ہے جیدی وہ وقتی چھے یا سات بجے اٹھ رہا ہے تو that time has to be fixed even if that person is sleeping at one o pocket تو کیا ہوگا اس سے کہ تمہارا جو wake up time ہے آپ اس کو ایک ریدم میں لارہے سبھے اٹھنے کے بااد پورا دن اس وقتی کو awake رہنا ہے ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر رات میں ٹھیک سے نہیں ہو تو دوپر میں ترہا سونے کا ایک من ہوتا ہے ایک ناپ لینے کا من ہوتا ہے اسے strictly avoid کرنا چاہیے پورا دن اس وقتی نے awake رہنا چاہیے اور شام کو جب ہی وہ وقتی واپس اس کا جو time ہے 11 o'clock اس time پر bed کو hit کرنا چاہیے اور پھر کل رات میں نید ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے آج پیشن پورا دن آج وہ وقتی پورا دن جگہ رہا ہے تو یہ سمباؤنا ہے کہ نید رات کو صحیح سے آ جائے گی سپوز آج کے رات بھی نید نہیں آتی ہے آج بھی اگر وہ 12 آئیک بجے سوتا ہے تو پھر بھی اسے پرسوں کے دن جو سومے کا اٹھنے کا ٹائم ہے اسے وہ فکس سکنا ہے اسے چھے یا ساتھ بجے کا ٹائم پر ہی اسے پورا ٹائم پورا ٹائم آج رہنا ہے کہ آج بھی وہ سیکنڈ نائٹ کو رات کو گیار آب جے سونے جائے گا آج بھی یہ کرنے کے باوجود بھی اگر پیشن کو صحیح سے نہیں آتی ہے انگزائیٹی ہے تو پھر اس کے لئے کبھی کبھی آپ تیمپری کوئی میڈیسی دیتا ہے which will help the patient individual to induce sleep but وہ short term کے لئے اگر ہم لوگ جو یہ میڈیسی دیتا ہے patient کو sleep induce کراتے ہیں patient کو نیند 6-7-8 گھنٹے آ جاتی ہے بر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ انہیں یہ strict pattern maintain کرنا ہے جس سے نیند کی دوہ جسے کہتے ہیں وہ نیند کی دوہ کوئی permanent solution نہیں ہے کئی لوگ نیند کی دوہ پر نربھر ہو جاتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے پہلے آپ کو اپنے جیون شہلی میں جو تبدیلیاں جو ٹائم ٹیبل جو sleep hygiene ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اس کو follow کرنا ہے اور sleep hygiene اپنانے کے بعد اگر آپ کا وہ sleeping style بن گیا تو اس style کو follow کرنا ہے اور اگر دوسرے کارانوں سے اگر نیند نہیں آ رہی ہے پھر بھی نہیں ہو رہا تب جا کر آپ ڈاکٹر کے صلاح ضرور لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ نے بہت آسان بھاشا میں ڈاکٹر پشاند ہمارے درشکوں کو اس پورے معاملے کا بہت شکریہ